موسیقی یہ کہانی ہے ایک ماں کے درد کی ایک ایسے نوجات کی جو دنیا میں قدم رکھتے ہی موت کی آگوز میں سما گیا یہ درد بھری کہانی ہے ایک ابھاگی ماں کی ممتہ کے گلہ گھوٹنے کی جی ہاں ایک ایسی ماں جس نے اپنے بچے کو جنم تو دیا مگر اسے گود تک نہیں لے پائی راشتی ویعاپی لوک ڈاؤن کے کارن پیدل سفر کرنے کو مجبور ایک گرہوتی مہیلا مجدور جس نے راستے میں ہی سڑک کنارے اپنے بچے کو جنم دیا اور نوجات کی موت ہو گئی یہ کہانی ہے ایک ایسی ماں کی جو اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو سینے سے بھی نہیں لگا پائی اور نہ ہی کھل کر رو پائی میں بات کر رہا ہوں بیہار کے جموئی جلہ کے ہریلا کی رہنے والی چھبیس ورسیہ مہیلا مجدور کویتا دیوی اور اس کے نوجات کی اپنے پریوار اور گاؤں کے انیساتھی مجدوروں کے ساتھ آٹھ ماہ کی گرہوتی کویتا دھنباد سے جموئی کے لیے پیدل سفر پر نکلی تھی حالانکہ راستے میں کچھ پولیس کرنیوں دوارہ ان کے کافلے کو کچھ دور تک واہن کے مادھیم سے بھیجا گیا مگر گریڑی سے بینگاباد پہنچنے کے دوران ہی راستے میں ٹیمپو چالک نے گربہوتی مہیلا کو اتار دیا جس کے بعد دودھی ٹانٹول پلاجہ کے سمیت مہیلا کو پرسو پیڑا ہوا اور اس نے سڑک کنارے ہی چلچلاتی دھوپ میں بچے کو جنم دے دیا جنم کے فوراں بعد ہی نوجات نے دم توڑ دیا جس کے بعد ابھاگی ماں کی ممتہ نے بھی دم توڑ دیا اور اس کی آنکھیں سونی ہو گئی کویتا کی ماں سیتا دیوی نے بتایا کہ سارے پریوار کے صدر سے روزی روٹی کے لیے دھنباد میں مجدوری کا کام کرتے تھے لوکڈاؤن کے کارن سمسیاں ہونے لگی تب گھر واپسی کے لیے پیدل نکل پڑے ایک سپتہ پرو گربھوتی کویتا کا دھنباد میں علاج کر آیا گیا تھا پیدل سفر کرنے کے کارن کویتا نے راستے میں ہی بچے کو جنم دے دیا کہاں سے آ رہے تھے آپ لوگ کتنا آدمی تھے چالیس آدمی ہے پورا پروار دس بھر ہے پروار سم ملاکہ دس بھر ہے ساری پروار ہے دس بھو بچہ ساو ہے بھٹری گھٹری ساو ہے کپڑا بشتر بچھونا ساو تو کیا ہوا ان کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہیں یہ کون ہے آپ کی آپ ان کو لڑکی ہے کیا ہوا ان کے ساتھ ان کو درود ہو گیا پہلے پانچ دن پہلے اس کو پانی گر رہا تھا تو سکر باد ڈاکٹر ہی گئے دھنباد ماں سے ایکس ایڈرازون کروائے سویہ دواز دیئے پانی سلان کیے سب چیز کرائے صحیح سلامت ہو گئے سوچے دیرے دیرے ہوئے لوگ ڈنکہیا کھولے گا نہیں کھولے گا پانی اندھر تفان آئے گا تو کہاں پر رہے گی کام نہ دھلا کیا کھائیں گے کیسے رہے گی اپنا گھر دیرے دیرے چلو کوئی کہا کہ اپنا بھائی ملے گا سب پولیس والے تو سہیتہ کرے گا گاڑی کے تو ہم لوگ ان کے سہارے آنے لگے تو سہی سہارہ کی ہے یہاں پر مطار ہے گاڑی سے کہاں پر بچہ ہوئے ان کو یہاں پر یہ جان کی کیا نام کہتا ہے بجار میں ہاں یہی بغن میں سہار سے بہاں تو تو بچہ کا کیا بھی مطلب بچہ کیا ہوا کہاں جائیں گے آپ لوگ لچمیپور ہرلا ہرلا یہاں آئی ہرلا ہرلا جموعی ہرلا جموعی ہرلا ہرلا مہین جائیں گے کیا کرتے تھے دھنباد میں آپ لوگ کان دھلا کرتے تھے مجدوری ہاں سارے پروار کان دھلا کرتے تھے بچے کو جنم دینے کے بعد پیچھے سے آ رہے ایک ایمبولنس کے چالک راکیش شرما کی نظر جب مہلہ پر پڑی تو اس نے اسے اسپطال پہنچایا جس کے بعد بینگاباد سامودائک اسپطال میں پڑیت مہیلہ کا اپچار کیا گیا چکت سکوں کے ساتھ اسپطال کی اے اے نم کلپنا کماری نے مہیلہ کی دیکھ بھال کی اور اس کی اچھت علاج کی گئی یہ جو مہیلہ پیسنٹ جو ایڈمیٹ ہوئی ہے اس کیا پہپورا ماملہ یہ یہ مہیلہ پیسنٹ آ رہی تھی دن بات سے جی تو راستہ میں نے اس کو پرسک پیرا ہوا اس کے بعد یہ ایک سو آٹھ سے یہاں پہ سی ایسی بہمہ باد میں پہنچائی گئی پیڑیو میچے اور بیبی ہونے کے قارب بچے کی مرتی ہو گئی ہے اس کے بعد مہیلہ کی اندر ادھر معاملے کی جانکاری جب اسثانیہ یوانیتہ حسنین آلم کو ہوئی تو انہوں نے فوراں ڈنگاباد بیڈیو اور گانڈے ویدھایک ڈاکٹر سرفراج احمد کو ماملے کی جانکاری دی ویدھایک نے تتکال بیڈیو سے پیڑیت مہیلہ ایوان انی مجدوروں کے لیے اچیت پربند کرنے کا نردیش دیا جس کے بعد بیڈیو کمار ابھیشیک سنگھ پرمک رام پرشاد یادو پرمک اپندر کمار ایوان حسنین آلم نے ماناوتا کا پریچہ دیتے ہوئے موقع پر پہنچے اور مجدوروں کے لیے کھانے پینے کی بیوستہ کرائی گئی اس دوران پرشادشنک پدادھیکاری ایوان جنپرتینی دھیوں دوارہ مجدوروں کی تولی کو آرثک سہیوگ بھی کیا گیا سوچنا ملنے پر صدر ایس ڈی ایم پریڑنا دکھٹ بھی بینگاباد پہنچیں اور مجدوروں کو جمعی بھیجنے کا پربند کیا گیا کیا ہوا کیا ماملہ ہے کیسے کیا ہوا بتائیے پڑے دور گاڑی سے آیا پانچ منٹ کے بعد پھر اس کے بعد بچہ بچہ کہاں سے آ رہے تھے جانا کہاں ہے جمعی جانا جمعی سے لکھنی کو کتنا آدمی ہیں چالیس پرسوٹی مہیلہ ایوان دوسری گربوتی مہیلہ کو ایمبولینس سے ان کے گھر کے لیے بھیجا گیا جبکی انی مجدوروں کو دوسرے واہن کے مادھیم سے جمعی کے لیے روانہ کیا گیا بیہار اور جھاٹھن کی تمام خبروں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں موسیقا